بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سارفین ریسینلی میزان بینک میں ایک ایسا سکیم دیکھنے میں آیا ہے جس نے واقعی پریشان کر دیا اور اس سکیم کا شکار میرا ایک بہت قریبی دوست ہو ہے جو کہ آن لائن اچھا خاصا پیسہ کمارا تھا لیکن اس سکیم نے اس کو بھی واقعی پریشان کر دیا ہے کہ بندہ اب پاکستان کے اندر کی بینک کے اوپر ٹرسٹ کرے اور اس نے مجھ سے ریکویسٹ کی تھی کہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا کر لوگوں کو آگاہ کیا جائے کہ اگر اس طرح کی کام وہ بھی کرتے ہیں تو وہ اس طرح اپنے اس سکیم سے بچ سکتے ہیں تقریباً تمام بینکنگ کے سارفینز اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں ہمارزین بینک میں یہ سکیم دیکھنے میں آ رہا ہے لیکن دوسرے بینکنگ میں بھی اکا دکا سکیمز ہمیں دیکھنے کو ملے ہیں لیکن برا وقت کبھی بھی آ سکتا ہے تو آپ کو اس کے لئے تیار رہنا چاہیے اب ہوا کچھ یوں تھا کہ میرے اس دوست نے اپنے ایک کلائنٹ کو ای کامریس کے لیٹڈ کچھ سروسز فرام کی تھی اور اس کے بدلے میں اس نے اس کو تین لاکھ روپے اس کے اکاونٹ کے اندر میزان بینک میں سینڈ کیے تھے اب اس پیسے سینڈ کرنے کے تقریباً دس دنوں کے بعد اس کے میزان اکاونٹ کے اندر پی اینڈی اپلائی ہو جاتی یعنی کی پوست نو ڈیبٹ یعنی وہ اپنے اکاونٹ سے پیسے ویڈرا نہیں کروا سکتا تو اس نے برانچ مینجر کو اپروچ کیا جس نے کہا کہ جس نے پیسے بیجے ہیں اس نے اپنے بینک کال کر کے ڈیسپوٹ اوپن کروا دیا ہے کہ جی پیسے یہ تو گلتی سے چلیں گے میں نے اس کو پیسے پیج نہیں دے اس نے دو اپلیکیشن جو ہیں وہ ہیڈ آفیس کو لکھی برانچ آفیس کو مینجر کو ریکویسٹ کی کہ بھائی کم بزد کم چاہے وہ پی این ڈی کو اٹھا دیں تاکہ میرے جو دوسرے ریمیننگ بیلنس ہے میں کم از کم اس کو تو استعمال کر سکوں باقی جو دو لکھ پچانے تین لاکھ روپے میں اس کو بعد میں دیکھ لوں گا تو ریکویسٹ کرنے کے بعد اب وہ دوسرا پی این ڈی وہ تو ہٹ چکا ہے لیکن جو امونٹ سٹک تھی تین لاکھ روپے وہ ایسی کی تیسی ہی ہے اور اس معاملے کو ایک ماں سے اوپر سے زیادہ ہو چکا ہے اب فرم کا یہ کہنا ہے کہ وہ اس ایشیو کو دیکھیں گے اور دیکھنے کے بعد وہ اس امونٹ کو سینڈر کے اکاؤنٹ کے اندر ریورس کر دیں گے اور وہ پھر اس کے بارے میں سوچے گا کہ وہ پیسے اب آپ کو بھیجنے ہیں یا نہیں بھیجنے ہیں اب سینڈر جو ہے وہ اس سے رابطہ کرنے پر نہ تو وہ کال اٹھا رہا ہے نہ کوئی وہ رابطہ کر رہا ہے تو وہ سینڈر اب اتنا زیادہ نزدیک ہے بھی نہیں ہے جس سے آپ رابطہ کر سکیں اور اس سے پیسے یہ تقاضہ کر سکیں تو پتہ کیا چلا کہ میزان بینک کے اندر یا کسی بھی بینک کے اندر یہ گلچ موجود ہے کہ وہ بندہ اگر پیسے سینڈ کرتا ہے میں نے اگر کسی بھی آنون بندے کو پیسے سینڈ کیے ہیں اب میں اس کو چین دن بعد چار دن بعد کیا دوں کہ جی میرے پیسے واپس کریں یہ گلتی سے اس بینک میں چلے گی حالانا کہ جب آپ ہیلپ لائن پر کال کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ میں نے کسی اکاؤنٹ میں پیسے گلتی سے ٹرانسفر کر دیا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں اب ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں اب برانچ جائیں برانچ والے کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے تو جب اس کو تھوڑا سا انویسٹی گیٹ گیا گیا تو پتہ چلا کہ اس کا بینک کا عملہ بھی اس کے اندر شامل ہو سکتا ہے جن کی میلی بگت سے یہ ڈسپوٹ اوپن کروایا گیا ہے تاکہ یہ پیسے واپس لیے جا سکیں تو پھر ہمارے جو سینئرز تھے اس نے ان کو مشورہ دیا ہے کہ آپ ایک ایسا اکاؤنٹ سیپریٹ بھی رکھیں جس کے اندر اپنے پیسے ٹرانسفر کروانے کے فوری بال جا وہ اپنے پیسے دوسرے کسی اور بینک پر ٹرانسفر کر لیں تاکہ ان کیس کوئی بندہ ایسی حرکت کرتا بھی ہے تو اگر آپ کا اکاؤنٹ بلا کر بھی دے جاتا ہے تو آپ کے لیے پریشانی نہ بنے کیونکہ اگر کسی بندی کا مین بزنس اکاؤنٹ یہ ہوگا تو اس کے لیے کافی پریشانی کا سامنا ہوگا اور ایسے معاملات کے اندر شاید آپ کو مہینوں لگ جائیں اور تب بھی بینک کی جانب سے آپ کو کوئی پازیٹیو آنسر دیکھنے کو نہیں ملتا ہے تو آپ لوگ بھی خبردار رہے ہیں اگر آپ بھی کسی بھی اپنے اکاؤنٹ کے اندر پیسے بجواتے ہیں منگواتے ہیں تو پلیز بھی کیر فور رہیں اپنا ایک ایسا سیکنڈ اکاؤنٹ رکھیں جس سے آپ لوگ جائیں وہ اپنے پیسے بجواتے یا نکلواتے سکیں تاکہ اس اکاؤنٹ کے اندر پیسے بھیجتے ساری آپ لوگ اپنے دوسرے اکاؤنٹ کے اندر اس اماؤنٹ کو ٹرانسفر کر لیں اور اس جو جو بھی اکاؤنٹ آپ کسی دوسرے بندے کو دیتے ہیں نمبر وہ اکاؤنٹ پبلک رکھیں لیکن جو اپنا پرسنل اکاؤنٹ ایک سیپرٹ رکھیں جس کے اندر آپ لوگ اپنی تمام اماؤنٹ ہے اس کو سینڈ کر لیں ایک اس طرح کا واقعہ میرے بھی میرے ساتھ ہو چکا ہے جو کہ ابھی اس وقت چھے ماہ ہو چکے ہیں وہ ایچ بیل میں ہوا تھا کہ ایک اسی بندے کے گھر والے نے یا کسی کی فیملی میمبر نے اس کا ایٹی ایم کارڈ یوز کر کے اس کی آن لائن بینگنگ کو یوز کر کے پیسے بھیجتا رہا ہے تو بعد میں جو اوریجنل آنر تھا اس نے جی کلین کر دیا کہ جی میرا اکاؤنٹ ہیک ہو چکا ہے علاقہ گھر سے ہی اس کے یہ سارا معاملہ ہوتا رہا ہے لیکن اب جس جس اکاؤنٹ سے پرانزیکشنز ہوئی تھی ان تمام کی اکاؤنٹس کو انہوں نے بلاگ کر دیا اور ابھی چھے ماہ ہو چکے ہیں جی ہم وہ دھکے کر رہے ہیں اور نہ کوئی سنوائی ہوئی ہے نہ کوئی پتہ چل رہا ہے تو یہ بڑے لمبے مسئلے کھیچے جاتے ہیں تو آپ لوگ احتیاط کریں اگر آپ بھی کسی بھی پرسن سے پیسے منگواتے ہیں اپنے اکاؤنٹ کے اندر آن لائن تو اگر وہ ان ناؤن ہے یعنی آپ کے جانے والا نہیں ہے قریبی نہیں ہے تو اس اکاؤنٹ میں پیسے منگوا کے آپ کسی دوسرے اکاؤنٹ میں اس اماؤنٹ کو ٹرانسفر کر لیا کریں یہ کبھی بھی آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے امید کرتا ہوں آپ کو بھی کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اگر ویڈیو چلے گے تو لائک کرنا مات بھولے گا